زندگی بر کے پیسے لگا کے انہوں نے اپنے گھر بنا دیئے ہیں آج ہم مصطفیٰ کمال کی سزا آج ہم امکیوں کی غلطیوں کی سزا ہم ان غریبوں کو تھے جو وہاں پہ ہرائے رہے ہیں سزائیں تو ان کو ملنی چاہیے ہیں جنہوں نے وہاں قبضے کروائے ہیں یا بالکل ٹھیک آت اس میں ہمارے بھائی گومن صاحب نے بھی اور مہر صاحب نے بھی کہ جو لوگ ذمہ دان کو سزائیں ملنی چاہیے سر یہ سلسلہ شروع کب ہوا تھا سپریم کورٹ جب یہاں پہ بینچ لگتی ہے اس میں بہت ساری پیٹیشنز ہوتی ہیں اس میں ایک پیٹیشن ہے سی پی نائن ٹو تھاوزن ٹین نمبر طلع خان صاحب ورسز فیٹیشن آف پاکستان میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ اس پیٹیشن کی پوری فائلیاں مانگوائیے اور پورے انیکشنیاں مانگوائیے اس فائل کو پڑھیں گے اس کے اندر کیا ہے اس میں گوگل میپس کے ذریعے سارے کراچی میں گراؤنس پر نالوں پر سڑکوں پر پاکست پر جو قبضے کرا کے آبادیاں کرا دی گئی ہیں اس کے اندر سب نشان کی گئی کل جن لوگوں کو آپ نے گھر بنوانے کے دیئے آج اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹوٹ جائیں آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس قرآن کی مخاطفت کرتے ہیں جب وہ قانون آئے گا اس قانون کی مخاطفت کیجئے گا وہ لوگ جن کو آپ نے بٹھایا غلط جن کو آپ نے گھر بنوانے پر مجبور کیا وہاں آج ان لوگوں کی اگر ہم ریگولیشن بھی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم غلط کرتے ہیں یہ سر ایک سیاسی ایشو نہیں ہے اگر یہ ریگولیشن کے قانون کی بات ہو رہی ہے تو صرف اس میں پیپلز پارٹی کے گھروں کو ریگولیشن نہیں ملے گی اس صوبے میں جہاں جہاں پر لوگ آبادیاں اس کے اندر منشن کیا گیا ہے کہ کہاں پر حکومت جو ہے وہ رگولیشن نہیں کر سکتی ہے ہم وہ نہیں کہتے لیکن جہاں پر قانون کی خلابرجی ہوئی ہے یہ تو فیکٹ ہے نا قانون کی خلابرجی ہوئی ہے کراچی شہر میں بھی ہوئی ہے کراچی کے لاؤں بھی ہوئی ہے کبزے بھی ہوئے ہیں الیگل کبزے بھی ہوئے ہیں لیکن حل کیا ہے یا تو یہ حل ہے کہ یہ اسمبلیت تیہ کرے کہ ہم بلڈوزر لے کر آئیں گے ہم فوج لے کر آئیں گے ٹینک لے کر آئیں گے بندوں کے لے کر آئیں گے اور ان کو اٹھا کے بس مار کر دیں گے اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے ہم نہیں اٹھا سکتے کسی کو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ پوری گولیاں ماریں مار دیں سب کو بمباری کر دیں ان کے اوپر اٹھا دیں ان کو لیکن اگر ایک ہم نہیں ہو سکتا تو ہم جو التجا کر رہے ہیں کہ جی حکومت ایک قانون بنائے اور اس قانون کے مطابق جو ریگلائز ہو سکتے ہیں یقین نہیں اگر کسی نے نالے کے بیچ پہ گھر